نوزین حزباللہ ہیڈکوائٹر پر حملے کی جو ویڈیو ہے وہ سامنے آگئی ہے حسن حصول اللہ کی شہادت کی ویڈیو سامنے آ چکی ہے اسرائیل کی جانب سے گزشتہ روز حزباللہ کے ہیڈکوائٹر پر فضائی حملے کیے گئے اور حملے کی جو ویڈیو ہے وہ حسن حصول اللہ کی جو شہادت ہے اس کے بعد اب حزباللہ کے سینئر رہنمان نعیم قاسم جو ہیں وہ عبوری سربراہ مقرر ہو چکے ہیں اس پر بھی بات ہو گئے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ ایران نے ایک بڑا اہم فیصلہ جو ہے وہ کیا ہے یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے یہ کیا اہم ہے ایران کی جانب سے جنگ جو لبنان بھیجنے کا جو ہے یہ منصوبہ ہے اور علی خامنائی جو ہیں انہیں محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے تو سب سے پہلے تو ہم چلیں گے بات کریں گے یہ جو ویڈیو سامنے آئی ہے کہ یہ کیا اس ویڈیو کی حقیقت کیا ہے اس پر بھی بات ہوگی اسرائیل نے لبنانی دارہ حکومت کے جنوب بھی علاقے میں بمباری کی تھی گزشتہ روز اور اس حملے میں دو افراد شہید اور متدد افراد جو ہیں وہ شدید زخمی ہو رہے تھے گزشتہ اگر ہم پات کریں پانچ روز کی تو گزشتہ پانچ روز میں یہ اسرائیلی فوج کی جانب سے سب سے بڑا اور طاقتور جو ہے وہ حملہ کیا گیا جو جنوبی ٹاؤن میں اسرائیلی بمباری میں چار امارتیں بھی جو ہیں وہ منظم ہوئی انہیں نقصان پہنچا اور حزباللہ کی جانب سے اب حزباللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کی شہادت کی تصدیق بھی کر دی گئی ہے اسرائیلی میڈیا کی جانب سے ایکس یعنی صاحب کا ٹویٹر اور اب ایکس پر فضائی حملے کی جو ویڈیو شیئر کی گئی ہے جس سے متعلق جو ہیں مدعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ گزشتہ روز حزباللہ کے ہیڈکوارٹر پر حملے کی ویڈیو ہے اسرائیلی فوج کے ترجمان جو ہیں وہ اس کو یہ کہنا ہے کہ حزباللہ کا سینٹرل کمانڈ عوارت کے نیچے قائم کیا گیا تھا اور بمباری کا اصل حدب جو ہیں وہ حزباللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ تھے اب حزباللہ کی جانب سے بھی حسن نصر اللہ جو ہیں ان کی شہادت تصدیق کر دی گئی ہے اور جبکہ حزباللہ کا یہ کہنا ہے کہ اسرائیل کے خلاف جو جنگ ہے وہ جاری رہے گی وہ نہیں رکنے والی اور غزہ اور پلسطین کی حمایت میں لبنان کے دفاع کے لیے اپنی جو جد و جہد ہے وہ ہم جاری رکھیں گے اور اسرائیل نے حملے اسرائیلی حملے میں حزباللہ کے سربراہ کی بیٹی زینب نصر اللہ کی بھی شہادت کا یہ اسرائیل نے جو ہے وہ دعویٰ کیا ہے اب بات کریں گے ہم حسن نصر اللہ کے بعد کنے منتخب جو ہے وہ کیا گیا ہے حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد حزباللہ کے سینئر رہنوہ نعیم قاسم عبوری سربراہ جو ہیں انہیں مقرر کر لیا گیا ہے کیا ہے اور لبرانی مضامتی تنظیم حزباللہ نے سینئر رہنوہ نعیم قاسم کو عبوری سربراہ مقرر کیا ہے حاشم صفی الدین کو حزباللہ کا سربراہ منتخب کیے جانے کا کبھی امکان ہے حاشم صفی الدین حسن نصر اللہ شہید کے خالہ ذات بھائی اور دماد ہیں اور میڈیا جو ریپورٹس ہیں ان کے مطابق نعیم قاسم حزباللہ کے شورہ کے کمیٹی کے مسلسل تین مرکبہ رفکان جو ہیں وہ رہ چکے ہیں حزباللہ سربراہ حسن نصر اللہ اسرائیل حملے میں شہید ہو گئے ہیں اور اس بات کی جیسے میں نے آغاز میں بتایا کہ تصدیق کی گئی ہے حزباللہ کی جانب سے اور اب اس خبر کی جانب بڑھتے ہیں ایران کی جانب سے ایک بڑا اعلان سامنے آیا ہے ایران کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ ایران جو ہے وہ اپنے جنگ جو لبنان بھیجائے گا انہیں محفظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے اسرائیل کی فلسطین کے بعد غزہ میں جاری کاروائیوں کے بعد بشری کے بستہ میں جنگ کے بعدل مزید گہرے جو ہیں وہ ہوتے جا رہے ہیں اور اسرائیل نے گزشتہ روز جنوبی لبنان میں حزباللہ کے ہیڈ پورٹر پر حملہ کیا تھا جس میں انہوں نے حسن نصر اللہ انہیں شہید کیا اور اب جو خبر سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ حزباللہ کے مزائلوں اور ڈرون یونٹ کے سربراہ بھی اس حملے میں جاں بھاگ ہو چکے ہیں اور اور ایران کے سپریم لیڈر علی خامنائی جو ہیں آیت اللہ علی خامنائی نے اسرائیلی حملے کی مزمت کرتے ہوئے حسن نصر اللہ کے حوالے سے تازیت کا اظہار کیا اور اب جو صورتحال ہے وہ خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ اس وقت کی جو خبر ہے وہ یہ گردش کر رہی ہے کہ ایران جو ہے وہ اپنے جنگ دو لمنان میں وفاہ کے لیے بھیجے گا تو یہ خبریں ابھی اس وقت گردش کر رہی ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں اور یہ بہت اس وقت اگر ہم بات کریں میڈیا کی تو انٹرنیشنل میڈیا ہو یا نیشنل میڈیا دنیا پہر میں اس وقت یہ اہم خبر ہے حزباللہ کے جو ہیڈکوارٹر پر حملہ کیا گیا ہے گزشتہ روز اور حزباللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ جو ہیں ان کی شہادت ہو چکی ہے اور شہادت کی تصدیق بھی کر دی گئی ہے حزباللہ کی جانب سے تو مزید اسرائیل اور ایران اور لبنان کی جو صورتحال ہے اس پر ویڈیوز جو ہیں وہ ہم اسی طرح سامنے لاتے رہیں گے کیونکہ انٹرنیشنل اس وقت یہ نیوز ہیں اور اس وقت سب سے یہ بڑا مسئلہ جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے کشیدگی جو ہے وہ مزید بڑھ رہی ہے اور میں ہمارے بھی کوشش ہوتی ہے کہ دنیا بھر میں پاکستان سمیت دنیا بھر میں پردو بولنے والے جو ہمارے ناظرین ہیں ان کو اہم خبروں سے جو ہے وہ اگاہ رکھا جائے تو اس کے لیے آپ کو لازمی ہے کہ چینل کو سسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی جو نئی ویڈیوز کی نوٹکیشنز ہیں وہ آپ کو محصول ہوتے رہیں مجھے اجازت دیں اپنی رائے کا ازار لازمی کی جائے گا بہت شکریہ اللہ حافظ